شریعت کا مقصد خدا کی قربت حاصل کرنا ہے یہ خاص مذہب فرقے یا گروہ کے لیے نہ تھی خدا کی قربت ایسی نہیں کہ وہ خود بخود بڑھتی جائے بلکہ اس کے بڑھانے میں ہمیں ہر روز محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے خدا نے اپنا حصہ شریعت دے کر اور انسانی روح میں خود اس شریعت پر عمل کر کے نبھایا اب انسان کی باری ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کے لیے یشیو جو نجات اور ہمیشہ کی زندگی پانے کا اٹل ذریعہ ہے کو اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں یا نہیں اب انسان کی طرف سے ہی خدا کی نزدیک پہنچنے یا اس کی قربت حاصل کرنے میں دیر ہے ورنہ خدا نے تو اپنا مقصد اور اپنے تک پہنچنے کے لیے راہ انسان کے لیے ہموارت کر دی ہے آج ہمیں خدا کی قربت میں جانے کے لیے محنت کرنی ہے اور یہ محنت اس کے احکام کو مان کر اس سے محبت کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہے مقدس متی کی تحریر کے پندروے باب میں ہمیں ایک بار پھر فقی اور فریسیوں کا یشو کو اپنے گھراو میں لینا ملتا ہے اس باب میں بتایا گیا ہے کہ فقی اور فریسی اپنی روایات کی شریعت میں اس قدر پھنس گئے تھے کہ انہوں نے خدا کی روحانیت اور خدا کی قربت کھو دی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح فریسی اور فقی اس بات سے پریشان تھے کہ یشو کے شاگرد کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ نہیں دھوتے تھے یشو نے فریسیوں کو ملامت کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے دل خدا سے دور ہیں پھر یشو نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ ہاتھ دھونے سے ان کے دل پاک نہیں ہو جاتے عزیزوں یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یشو نے ہاتھ دھونے سے منع نہیں فرمایا یا جسمانی طہارت یا پاکیزگی سے یہاں منع نہیں فرمایا ہمیں بنا ہاتھ دھوے کھانا کھانے کا پرمٹ نہیں جاری کر دیا جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں بلکہ انہوں نے شریعت کے روحانی معنی سمجھائے میڈیکل سائنس کے اعتبار سے آپ خود اتنے باشاور ہیں کہ آپ جسمانی پاکیزگی یا کھانے سے پیشتر پانی سے پاک ہونے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اس کے لئے خدا کو شریعت دینے کی ضرورت نہ تھی اور نہ ہی اس نے دی یہ تو فقی فریسی مجلس تک یہودی روایات کی بدولت پہنچی جو زیادہ تر اسیری کے بعد کے زمانے سے عمل ملائی گئے اس کو فقی فریسی لوگوں نے زبانی شریعت کا نام دیا متی پندرہ باب میں جو فقی فریسیوں کی طرف سے مدہ اٹھایا گیا تھا اس کا موسوی شریعت میں کوئی حوالہ موجود نہیں اس لئے یہشو نے ان کے اس عقیدے کو درست سمت میں ڈالا اور جو خدا کی اصل شریعت کا روحانی مقصد ہے اس کے مطابق اپنے شاگردوں کو سمجھایا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو خدا کے موں کی باتیں ہیں اس کا کرام ہے جو اٹل حقیقت ہے اور یہشو نے متی پانچویں باب میں کہا کہ شریعت تل نہیں سکتی اور عزیزو یہ بھی یاد رکھئے احبار چوبیسویں باب اس کی بائیسویں آیت کے مطابق خدا کی شریعت یا قانون اسرائیلی یا اجنبی دیسی یا پردیسی سب کے لیے ایک ہی ہے لیکن افسوس کہ اسرائیل نے اس پر صرف اپنا حق ہی سمجھا اور اس کو غیر اقوام تک نہیں پہنچایا کیونکہ وہ اس کو صرف دنیابی اور جسمانی حد تک سمجھ سکے تھے وہ اس کو اسی حد تک اپنے اوپر لاغو کیا ہوا تھا جبکہ خدا کی شریعت کا مقصد دنیا سے بڑھ کر آسمانی اور جسم سے بڑھ کر روحانی ہے اسی لیے یہشو نے ہمیشہ اپنی دنیابی زندگی میں اس کے روحانی معنی ہی لوگوں کو سمجھائے متی پندروے باب میں بھی اسی بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ہمارے دل خدا کے سامنے ساپ ہونے شاہی ہیں ہمیں اپنے دلوں کو مکمل طور پر اپنے رب کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ ہماری قربت اس سے بنی رہے بلکہ روز بروز زیادہ ہوتی رہے خداون پر اپنے ایمان کو عملی جامع پہنانا ہی اس کے ساتھ ہماری قربت کو گہرا کرتا ہے پھر خداون کی شریعت صرف اسرائیلیوں کے لیے نہیں تھی اس بات کو سمجھانے کے لیے یشو کنانی عورت پر رحم کرتے ہیں جبکہ یہودی دستور اور شریعتی فہم کے مطابق یہ ایک ناپسندیدہ عمل تھا یاد رکھئے یشو یہنہ پہلے باپ کے مطابق خدا کا کلام ہیں وہ خدا کے کلام کا جسمانی روپ ہیں اور یہ کلام اہد قدیم میں شریعت کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے لیکن نئی اہد نامے میں یہ انسانی روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے اس نے ہمیں متی پانچے بار میں بتایا کہ اس شریعت کی تبلیغ کرنی ہے نہ کہ اس پر روک لگا دینی ہے کنانی عورت جو کہ غیر یہودی تھی فلسطین کے پہل کے علاقے سے تھی یشو نے اس کا اپنے پر بڑا ایمان دیکھا تو اس پر بڑی شفقت کا مظہرہ کیا عزیزوں اس سے ہم جان جاتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں کے لیے آیا ہے نہ صرف یہودیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اس باب میں بتایا جاتا ہے کہ یشو نے بہت سے لوگوں کو شفاہ بکشی اس باب میں بتایا جاتا ہے کہ یشو نے بہت سے لوگوں کو شفاہ بکشی اور پھر اپنے شاگردوں کے ایمان کی جانش کرتے ہوئے چار ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا یہ کھانا جیسے کہ پچھلے باب میں ہم نے پڑھا کہ پانچ ہزار کو کھانا کھلایا گیا اس کھانے سے مختلف تھا اس میں بھی شاگردوں کے ایمان کی آزمائش کی گئی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یشیو پر ایمان رکھنا سہل نہیں بلکہ ہمیں روز امتحانات اور ناممکنات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فقط ہمیں اپنے خدا کے ساتھ رفاقت میں بڑھتے رہنا ہے آج ہم دنیا کے کسی بھی علاقے سے مذہب سے یا گروہ سے کیوں نہ ہوں ہم یشیو پر ایمان لاکر خدا کی قربت کو قبول کر سکتے ہیں اور اس کی شریعت یعنی اس کے کلام کو روز و روز عمل میں لاکر اس کی نزدیکی میں بڑھ سکتے ہیں عزیزو آج ذرا سوچئے آپ آج تک خدا کی شریعت کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے آج کے بعد آپ خدا کی قربت میں کس طور سے بڑھ سکتے ہیں ان سوالات اور ان باتوں پر گور کیجئے اور میں دعا گو ہوں کہ خداون میں آپ کا آج کا دن بھی مبارک اور بابرکت ٹھہرے آمین اسلامت رہیں